قرآن کے ذریعے سمجھیں تاکہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور قرآن کو ماننے قرآن کو پڑھنے قرآن کو سمجھنے کی بات کرنے والے سمجھ سکیں کہ قرآن نے شانِ مصطفیٰ کیا بیان کی اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی اس رسول رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اب یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ شان کیسے بیان ہو رہی ہے مَنْ يُتِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهِ يُتِئِ اسے یہ مزارع کا سیغہ ہے اور عَتَاءَ ماضی کا سیغہ ہے اور فَقَدْ آگیا تو اس کے ساتھ تاقید آگئے تو يُتِئِ الرَّسُولَ اس کا معنی ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا جو حضور کی اطاعت آج کرتا ہے ابو بکر عمر عثمان علی کے زمانے میں بزمان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا قیامت تک کسی بھی زمانے میں اس رسول کی جو اطاعت کرے گا مزارع کا سیغہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے جو شخص بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا تو پھر کیا ہوگا فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی وہ اللہ کی اطاعت کر لی اسے انتظار کی ضرورت نہیں کوئی ڈگری کوئی فتوہ لینے کی ضرورت نہیں کہ اب میں کہاں کھڑا ہوں نہیں جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی موسیقی